اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں آج آپ کو بیف برگر ریسپی جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اللہ کے بار برکت نام سے میں نے یہ شروع کیا ہے یہ بہت سیمپل سی ریسپی ہے جو گھر میں اویل مسالے ہیں آپ ان سے ایزی لیسکو نہ بنا سکتے ہیں یہ بہت ٹیسٹی بنتی ہے زیادہ لمبے چوڑے جو ہوتے ہیں مٹیریلز بیچ میں ڈالنے سے وہ چیز نہیں رہتی اور اپنے بجٹ کو دیکھ کے آپ چیز بھی اچھی کھائیں اب یہ دیکھیں اس میں میں نے لیا ہے پیاس، ادرک اور ہری مرچے، لال مرچ، نمک، دادر مرچ، زیرہ اور کالی مرچ اب اپنی ٹیسٹ کے مطابق جو آپ کو اچھا لگتا ہے میں نے تو ون ٹیبل سپون کے حساب سے لیا ہے یہ حاف جو ہے کیجی یہ بیف کیما ہے سویا سوس ٹیسپون اور ساتھ آپ ہوت سوس اگر آپ کا ٹیسٹ ڈال لپ ہے تو آپ لے سکتے ہیں ٹو ٹیبل سپون اب یہ میں اس کو جو ہے بلینڈر میں ڈال کے یہ جو ہے بلینڈ کرنے لگی ہوں یہ آپ دیکھیں کہ کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے سارے مسالے جو ہیں گھر میں مجود ہوتے ہیں آپ کے لئے ایزی ہوتا ہے سم ٹائم آپ کو پتا ہے کہ بچے جو ہیں ان کو وہ بلینڈ ہوتے ہیں کہ جی اس طرح کی کوئی چیز بنا کے دیں جو تھوڑی سی چینج ہو تو میرے حال میں برگر تو ہر بڑے ہر بچے کو پسند ہے تو وہ یہ ہے کہ بزار سے بگوانے سے اچھا ہے کہ آپ جو ہے یہ گھر میں ہی بنائیں تو زیادہ بہتر ہے ایک تو آپ تسلیح میں ہوتے ہیں کہ جی چیز سامنے بنی ہے اور بلکل ساف ستھرے طریقے سے ہیں اور کچھ آپ کو یہ بھی تسلیح ہوتی ہے کہ جو ہے آپ نے خود اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ سے بنا کے اپنی فیملی کو اپنے ہاتھ سے بنا کے دیئے چلیں جی اب یہ کر لیا ہم نے دیسی طریقے سے سارا مکس میں ویسے مجھے تو سمپل طریقہ یہی پسند ہے کہ جی ہاتھنال اور آرامنال مکسنگ کرو توڑا جڑاویں وہ سٹسفیکشن جو ہے وہ اسی میں ہی ہوتی ہے تسلیح کہ جی چلو جی ہاتھنال مکس کر کے اب اس کو میں جب دیکھا ہے کہ اچھی طرح یہ مکسنگ ہو گئی ہے تو پھر اس کو میں یہ ہے کہ اس کو میں نے ٹکیوں میں جو ہے وہ بنا لیا ٹکیوں میں بنانے کے بعد آپ کی مرضی ہے آپ ان کو فریز بھی کر سکتے ہو یہ نہیں ہے کہ بناتے ساتھ ہی آپ جو ہے اس کو ریڈی کر لو یہ فریز بھی ہو جاتی ہے جب آپ کے بچوں نے کہا آپ کے فیملی نے بولا آپ نے اس کو نکالا اور اس کو فرائے کر لیا اب میں نے یہ تھوڑا سا آئل لیا ہے جس میں یہ آرام سے پک جائے کیونکہ یہ دیکھ ہے اس لیے جو ہے اس کو تھوڑا جو ہے اس کی آگ کا جو ہے وہ میں نے فلو تھوڑا کم کیا ہوا تھا فلیم نارمل رکھا ہے اس کا میں نے اب اس میں یہ دیکھیں کہ میں نے اس کی جو ہے وہ سائیڈ چینج کی جب مجھے تسلیح ہوئی ہے کہ ایک سائیڈ جو ہے اس کی ہاف کک ہو گئی ہے تو میں کہہ جی ہے پاکون گیا ہے تینی ہوں سائیڈ چینج کرو تاکہ زیادہ نہ یہ ہو جائے لیکن یہ ہے کہ یہ بیف جو ہے یہ تسلیح سے جو ہے اس کو آپ کو کرتے ہو پکاتے ہو اس کو آرام سے اب آپ نے جب میں اس کی سائیڈ چینج کی سائیڈ چینج کرتے ساتھ اب میرے حال میں زیادہ سے زیادہ بیس منٹ میں یہ ریڈی ہو جاتے ہیں اب یہ پیاس کے لچھے جو ہیں وہ کٹے ہوئے تھے وہ میں نے لگا دیا اس کے اوپر کیونکہ تھوڑا سا تیچ بچوں کو حالانکہ وہ کھائیں یا نہ کھائیں لیکن آپ کو یہ تھوڑا سا اس کو جو ہے وہ دینا پڑتا ہے اوپر سے بازار والا تیچ اس کی تھوڑی سے سجاوٹ کرنی پڑتی ہے سویا ساس میں نے ٹو ٹیبل سپون اوپر دی ہے یہ پیاس جو ہے اس میں بہت تیسٹی لگتے ہیں آپ سویا ساس میں تھوڑے سے کر لیں گرل ٹائپ ٹیسٹ آتا ہے اس کا اور جو ہے یہ دیکھیں تھوڑی دیر یہ آپ اس پہ کریں گے تو یہ بہت تیسٹی جو ہے وہ سلیور دیں گے چلو جی ایتے ہون ہوگے جی ہو ناسی آنیا تھوڑا جیا اینوں مزید پکان بھنے ان پکان تو با جی جناب اینوں تھوڑے جو کسلی ہور کر لی ہے کیا بالکل صحیح پات گیا ہے گلہیں چاہے کچھا نہ رہ گیا ہے چلیں جی ہوں گئی تسلیس اب یہ پیاس جڑے میں اپسی پیلی کڑ کے سائید سے رکھ لو پھر آجائیں آپ یہ جو ہے ٹکیس کو بھی اتان لیں آپ لیکن ابھی جو ہے اس کا فائنل ٹچ جو ہے وہ رہتا ہے کیونکہ ٹماٹر جو ہے وہ بھی لازمی تھوڑا سا آپ کو اوپر جو ہے وہ بھی سیٹ کرنا پڑے گا تو میرے حیال میں آپ کی مرضی ہوتی ہے کہ آپ یہ تھوڑا سا جو ہے وہ اس کے اوپر پکاؤ یا نہ پکاؤ تو میں ویسے جو ہے پرسنل آپ ویسے بھی لگا سکتے اگر آپ نے اس سوڑا ساوس کے ساتھ نہیں پکانا تو آپ ویسے بھی لگا سکتے لیکن میں ایسے زیادہ پریفر کرتی ہوں کہ جی ذرا تھوڑا سانا ٹیسٹ آپ کا بہت مزے کا جیسے وہ سٹیکس نہیں ہوتے اس طرح کا ٹیسٹ آنے لگ پرتا ہے تو میں نے اس کو جی کر لیا اس پہ تھوڑا سا کک کر لیا زیادہ نہیں کیونکہ ٹماٹر آپ کو پتا ہے یہ بہت جلدی جو ہے پانی چھوڑ دیتے ہیں تو اس کو جو ہے بس ہلکا سا جو ہے آپ کر کے چھوڑ دیں یہ دیکھیں جب آپ دوے کے اوپر اس کو لاسٹ میں بلکل ڈالتے ہیں نا تو اس میں تھوڑا سا وہ سموکی سموکی جو ٹیسٹ اور سمیل ہوتی ہے نا وہ گریل کی ہوتی ہے یہ چھوٹی چھوٹی جو ٹپس ہیں نا یہ بڑے اچھی ریسپی کو نا ریزرل دیتے ہیں کافی مزے کا یہ لگتا ہے تو اتنا لمبا چھوڑا کام کوئی نہیں ہوتا بس یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ بنا کے رکھ دیں ایک بار بنا کے رکھنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ جب بھی جتنے ہی کونٹیٹی میں آپ نے بنانا ہے وہ آپ کے لئے ایزی ہو جاتا ہے تو یہ ہے کہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ بن جو ہیں یہ بھی میں ایسی کے اوپر ہی تھوڑے سے جو ہیں وہ گرم کر رہی ہوں یہ بھی سمجھیں کہ یہ بھی کمپلسٹری ہوتا ہے کرنے کو تو وہ مایکروویوم میں بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ ذرا تھوڑا سا بزار والا ٹیسٹ آ جاتا ہے اب یہ میرے پاس چلی گارلک سوس ہے میانیز ہے آپ کی مرضی ہے آپ جانسی والی مرضی کمپنی کی لے لیں کوئی اس میں ایشیو نہیں ہوتا لیکن کچھ کمپنیز ہاتھ بھی ہوتی ہیں آپ کی اپنی چوئیس ہوتی ہے جو آپ جس کو پریفر کریں اب اس کے اندر جو ہے میں یہ مکس کر رہی ہوں کیچپ جو ہے وہ ٹو ٹیبل سپون ہے میانیز جو ہے وہ فور ٹیبل سپون ہے تو مکسنگ کے بعد اس کو جو ہے پیاس وہی جو میں نے آپ کے سامنے گریل کی گئے تھے اس کے اوپر تبے کے اوپر تھوڑے سے تو اب آپ اس کو اس پہ لگائیں بند پہ اس کے بند کی دونوں سائیڈوں پہ لگانے کے بعد آپ یہ جو ٹکیاں ہیں مٹن والی یہ سوری بیف فلی جو ٹکیاں ہیں آپ اس کو رکھیں رکھ کے اوپر یہ پیاس کی تھوڑی سی جو ہے وہ ڈریسنگ کریں چلو جی ہون برگر گیا جی سج آپ بچوں کو بھی ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ بلکل جو ہے بزار والا ٹیچر اس کا ٹیسٹ بزار سے بہت اچھا ہوتا ہے بہت زبردست ہوتا ہے اس لیے نہیں کہ یہ مہلے بنایا ہے جب آپ بنائیں گے تو آپ کو بھی ایسے لگے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ جزاک اللہ الحمدللہ ہمارے برگر تیار ہو گئے ہیں اللہ اس میں برگر ڈالیں اور آپ کی دسترخانوں کو بھی اللہ پاک اپنی رحمت کرم فضل سے بھری رکھیں